اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اکثر میں آپ کو پامیسٹی سکھاتا ہوں یا آپ کو نمرالوجی سکھاتا ہوں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ ٹاپک کو چین کیا جائے آج میں آپ کو کلرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کلرز کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے اور جو کلرز چوائیس ہوتی ہے انسان کی وہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے تو بڑا دلچسپ ٹاپک ہے تو امید ہے کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھیں سورج کی روشنی جو سفید لائٹ ہم تک پہنٹی ہے اگر آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ جب اس کو آپ توڑتے ہیں بریک کرتے ہیں اس روشنی کو تو یہ روشنی عام طور پر سات حصوں میں سات کلرز میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے سفید روشنی اصل میں سات رنگوں کا مجموعہ ہے اس میں پنک ریڈ بلیک یلو اورنج سارے کلرز میں موجود ہیں اب سوچا جائے تو زندگی کے جتنے بھی آپ کو یہ جو ہماری لائف آپ کو کلر فل نظر آتی ہے درختوں کا کلر آپ کو گرین نظر آتا ہے پتوں کا اور اسی طرح اسمان کا کلر آپ کو نیلا نظر آتا ہے سمندر آپ کو نیلا نظر آتا ہے اور اسی طرح یلو کلر ہے بلیک ہے ریڈ ہے پنک ہے تو جتنے بھی یہ کلر ہیں گرین ہیں ان کلرز کی وجہ سے ہی یہ ساری جو کائنات آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے اور آپ کو بڑی پیاری لگتی ہے اور مزے کی بات ہے کہ ہر انسان کی کلر چوائز الگ الگ ہے اس سے پتا چلا کہ اگر سال کے اندر بارہ مہینے ہوتے ہیں تو ہر مہینے کا جو برج ہوتے ہیں اس برج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر برج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی الگ الگ کلر چوائز ہوتی ہے تو پتا چلا کہ جو کلر چوائز ہوتی ہے یہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت سے راز کھول دیتی ہے بتا دیتی ہے تو سوچا جائے تو یہ جو کلرز ہیں اس کو جو روحانی علوم کے ماہر ہیں ان کلرز سے بھی انسان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں یہ ایک بڑا تفصیل طلب ٹاپک ہے کبھی پھر اس پر بات ہوگی کہ آپ کا کبھی کبھی آپ کی جو روح ہوتی ہے اس میں بلیو کلر کی کمی ہوتی ہے ان کے اس کو بلیو کلر کی ضرورت ہوتی ہے اس سے اس کو انرجی ملتی ہے بعض دفعہ گرین کی کبھی بلیو کی کبھی ییلو کی کبھی ریڈ کی تو پھر جو ایک روحانی مولج ہوتا ہے وہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کی روح کو اصل میں کس کلر کی کمی محسوس ہو رہی ہے پھر وہ اپنے علم سے اپنے ایک طریقہ کار سے آپ کی روح میں آپ کی باڈی میں آپ کو وہ کلر جو ہے وہ انجیکٹ کر کیا جاتا ہے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے کبھی اس ٹاپک پہ پھر بات ہوگی آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہم روشنی سے اور کلر سے کیسے انسان کا علاج کرتے ہیں بقاعدہ کلر سے انسان کا علاج ہوتا ہے بیماریوں کا تو یہ آپ کے لئے ویسے بڑی حیران کن بات ہوگی جو لوگ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں لیکن جو صاحب علم لوگ ہیں وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے جو میں بتا رہا ہوں وہ ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کلر سے بھی انسان کا جو ہے اس کی بیماریوں کا اس کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے اور اس کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے اس کی باڈی میں جو اندر بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہوتا ہے روحانی علاج بھی ہوتا ہے تو یہ جو کائنات ہے اس میں جتنے بھی کلرز ہیں وہ ہماری روح کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہماری روح کو اچھے لگتے ہیں اب جس وقت ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وقت وہ جن رنگوں میں رہی ہے جن روشنیوں میں رہی ہے اور جن کلرز کا اس پر زیادہ اثر ہے اسی کلر کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ہماری روح کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے ہماری روح کو اس کلر کو دیکھ کے سکون مل رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جس انسان کو جو کلر بہت زیادہ پیارے لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے اس کلر کی آنکھوں کو تازگی مل رہی ہوتی ہے وہ اس کا برین اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ لہریں جو ہوتی ہیں وہ اس کے برین تک پوئنٹی ہیں برین سے پھر وہ اس کے ہارڈ تک پوئنٹی ہیں اور اپنی فیورٹ کلر کو دیکھ کے انسان کی روح کو بھی تازگی مل رہی ہوتی ہے انرجی مل رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی انرجی مل رہی ہوتی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جب اپنے کپڑے لینے بزار جاتے ہیں کپڑوں کی شاب پہ تو وہ دکاندار جو سیلزمین ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے دھیروں کلر رکھ دیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ جس کو سکائی بلیو کلر پسند ہے وہ لڑکی وہی کلر اٹھا کے لے آئے گی جس کو یلو پسند ہے وہ یلو ہی بار بار لے آئے گی تو وہ گھرانوں سے پھر ڈانڈ بھی پڑتی ہے کہ تمہارے باس تو نیلہ پہلے بھی تھا پھر نیلہ اٹھا کے لے آئی ہو جس کی روح میں یلو کلر رچہ بسا ہوگا وہ یلو لے کے آئے گا جس کی روح میں پنک کلر رچہ بسا ہوگا وہ پنک لے کے آئے گا جس کی روح میں گرین رچہ بسا ہوگا وہ گرین لے کے آئے گا تو بات یہ ہے کہ جس کی روح جس کلر کو لائک کرتی ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے عشق ہوتا ہے بندہ اسی کلر کو چوائز کرتا ہے تو یہ بالکل ایک الگ سا ٹاپک تھا امید ہے کہ آج آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا میری باتیں سن کے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ الگ الگ ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنایا کروں گا اور تاکہ آپ کو بالکل اچھوتے ٹاپک جن پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی یوٹیوب پہ وہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور آپ کو ان کے بارے میں بھی انفرمیشن دوں آج جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جناب بلیو کلر سکائی بلیو کلر بلیو کلر اگر آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے آپ بار بار شاپ پہ جاتے ہیں اپنے لیے سکائی بلیو کلر اٹھا کے لیے آتے ہیں آپ چاہے لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں یہ جن لوگوں کو بلیو کلر یا سکائی بلیو کلر پسند ہے یہ ویڈیو آج ان لوگوں کے لیے میں باقی انشاءاللہ جو سات کلر ہو رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کروں گا تو دیکھیں آسمان کو آپ جب دیکھتے ہیں وہ آپ کو نیلا نظر آتا ہے اور آسمان کا رنگ کا نیلا نظر آنا سمندر کے پانی کا نیلا نظر آنا یہ آنکھوں کو بڑی تازگی دیتا ہے اور دل کو روح کو سکون ملتا ہے آپ جب آسمان کا نیلا کلر دیکھتے ہیں ایسی طرح اگر آپ اپنے بیڈروم میں سکائی بلیو کلر کی شیڈ دیتے ہیں دیواروں پر کوئی بھی بلیو کلر کا تچ دیتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کو بلیو کلر پسند ہوتا ہے تو یہ کچھ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ میں نے شیڈیں آپ کے سامنے لے کر رکھی یہ نیلا گلاب بھی ہوتا ہے بہت کم نظر آتا ہے لیکن ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بات ہو رہی تھی کہ نیلے کلر جن کو سکائی بلیو کلر پسند ہے ایسے لوگ کیسے ہوتے ہیں بہت خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں بہت ہی محبت کرنے والے جتنا نیلا سمندر گہرا ہوتا ہے نا اتنی گہری محبت سکائی بلیو یا نیلا کلر پسند کرنے والوں کی ہوتی ہے ایسی لڑکی جو نیلا کلر پسند کرتی ہے اس کی محبت بہت پاکیزہ ہوگی وہ اتنی ڈوب کے محبت کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی محبت جو ہوگی وہ شبنم کے کتروں کی طرح پاک ہوگی اور وہ بڑی ڈوب کے اور سچی محبت کرنے والی ہوگی ایسے لوگ بڑے دل کے بڑے پیاری ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں آنکھیں ان کی بڑی پیاری ہوتی ہیں سکائی بلیو کلر پسند کرنے والوں کی بلیو کلر پسند کرنے والوں کی حسن پرست ہوتے ہیں بیوٹی کو پسند کرتے ہیں اور بیوٹی خوبصورتی ان کی رچ رچ میں بسی ہوتی ہے یہ خوبصورت مناظر دیکھ کے مچل جائیں گے سپیشلی جب یہ نیلا سمندر دیکھتے ہیں تو ان کی روح باغ باغ ہو جاتی ہے جب یہ نیلا آسمان دیکھتے ہیں تب ان کی روح باغ باغ ہو جاتی ہے جب یہ نیلے کلر کے یا سکائے بلو کلر کے کپڑے پہن کے جب یہ کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں تو شادی کو تو وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے سکائے بلو کلر یا اپنے فیورٹ کلر پہنا ہوتے ہیں تو وہ اس کی تازگی اس کے آئے ان کے وہ پہننے کا جو ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فیورٹ کلر پہنا ہوئے ہیں وہ ان کی شادی کے مزے کو دو بالا کر دیتا ہے وہ جس تقریب میں گئے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس سے ان کی روح کو زیادہ انرجی مل رہی ہوتی ہے طاقت مل رہی ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سچے دل کے لوگ ہوتے ہیں بڑے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ اور منافقت ان کے اندر بلکل نہیں ہوتی ایسے لوگ دل کے بڑے اچھی ہوتے ہیں اور سپیشلی آرٹسٹک ہوتے ہیں آرٹسٹک مزاج ہوتے ہیں تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں شاعری کریں گے خود کریں گے تو کمال کی شاعری کریں گے پینٹنگ کریں گے خطاتی کریں گے کمال کی خطاتی کریں گے کمال کی مصوری کریں گے پینٹنگ ایسی بنائیں گے ایسی ان کے سکیچ بنائیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ جس چیز کی انہوں نے تصویر بنائی ہے نا وہ ابھی بول پڑے گی اگر یہ کسی پرندے کی تصویر بنائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ پرندہ ابھی چلنا شروع کر دے گا اتنا کمال کا ان کے پاس پان ہوتا ہے اور ایسے لوگ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں باتوں کو دل پہ زیادہ لیتے ہیں شائری کریں گے تو کمال کی شائری کریں گے ڈوب کے شائری کریں گے نوول لکھیں گے تو اتنے کمال کے نوول لکھیں گے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے نا وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں شائری پویٹری میوزک اس کے علاوہ ایسے لوگ شو بیز میں بہت بڑی جلدی جاتے ہیں کیونکہ یہ آرٹسٹک مزاج ہوتے ہیں محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو شو بیز میں جانا گھومنا پھرنا اصل میں ان کو نیچر سے بڑا پیار ہوتا ہے یہ پوری دنیا گھومنا چاہتے ہیں جیلے ہوں اب شارے ہوں پہاڑ ہوں نیلہ سمندر ہو نیلہ آسمان ہو تو پھر ان کی روح جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتی ہے جب ان کو اپنی مرضی کا محول ملتا ہے اور ان کا فیوریٹ کلر جب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس وقت یہ لائف کو بڑا انجوائی کار رہی ہوتے ہیں تو جناب اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں کیونکہ اگر میں مزید بتانا شروع کروں گا تو وہ ظاہر ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ بور ہو جائیں گے لیکن میرے خیال میں سکائے بلیو کلر والے یا جن لوگوں کو نیلہ کلر پسند ہے وہ ضرور بتائیں کہ میں نے ان کے بارے میں جتنا کچھ بتایا ہے کس حد تک حقیقت کے قریب بتایا ہے کیا یہ کوالٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی یہ پلیز آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے لیے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے یا اپنا ذائچہ بنوانے وہ میرے اسی نمبر پہ آپ رابطہ کریں یہ میرا ورس اپ نمبر ہے تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا میں ذائچہ بھی بناوں گا ڈیٹا او برت آپ نے اپنی اصل والی بیجنی ہے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پکس بیجنی ہے پھر آپ کی دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی اور آپ کا ذائچہ بھی میں بناوں گا اور یہ تصویریں آپ نے میرے ورس اپ پہ بیجنی ہیں تو پھر انشاءاللہ بڑی کمال کی ریڈنگ ہوگی باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے ورس اپ پہ رابطہ کریں گے تو آپ کو بتا دیے جائیں گے باقی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میں اسی طرح کی الگ الگ ٹاپک پہ میں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لئے اپلوڈ کروں گا پامسٹری بھی علم جفر بھی لوشو برچار بھی اور یہ جو میں نے آج ٹاپک شروع کی ہے کلر کے بارے میں انشاءاللہ باقی جو گرین کلر ہے ییلو ہے پنک ہے بلیک ہے وائٹ ہے یہ جن لوگوں کو یہ کلر پسند ہے ان کے بارے میں بھی بات ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنے حفاظت میں رکھیں آمین سمم آمین اللہ حافظ